سرما کی دیگر سگاتوں کے ساتھ سردی کی ایک بہترین سگات ہے اس پر بات کریں گے پسرور سے نمائندہ این این نیوز علماس بیگ سے جی علماس بیگ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جس طرح کہ موسم سرما کا غاز ہو چکا ہے اور موسم سرما کی دیگر سگاتوں کے ساتھ موسم سرما کی بہترین سگات سرسو کا ساگ ہے جس سے دیہاتوں اور قصبوں کے رہنے والے لوگ دودھ راز کے شہروں اور بیرونے ملے میں بسنے والے اپنے عزیزوں اور کارب کو بطور توفہ بھی بیٹھے ہیں سرسو کے ساتھ کے ساتھ کئی کی روٹی اور مکھن کا پیڑا ہو تو اس کا اتفر دبالہ ہو جاتا ہے جبکہ اس بارے میں طبی محرین کا کہنا ہے کہ اس میں موجود باطم انکانی صحت کے لیے انکانی مفید ہوتے ہیں بہت شکریہ علماء سبیگ آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا روک کریں گے کہہ روڑ پکا کا جانگرد و رواب میں شدید دھند کا راج دھند کے باعث ٹریفک کی شدید مشکلات کا سامنا مزید جانتے ہیں کاشف جاوید چوہان کی سپورٹ میں کہہ روڑ پکا اور مضافات میں شدید دھند کا راج دھند کے باعث ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا شہری غیر ضروری سفر سے اتناب کریں اور گاڑیوں میں فوگ لائٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور تیز رفتاری سے گریز کریں ٹریفک پولیس کی شہریوں کو بار بار وارننگ کاشف جاوید چوہان ای این ای نیوز بیرو چیف کہہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں وکلا کی ہرطال گیارویں روز میں داخل آج سے دھرنے کا اعلان کر دیا گیا پنجاب بار کونسل کے ہدایت پر گرفتار وکلا کی رہائی تک آج سے پنجاب بار میں دھرنے کا اعلان مزید جانتے ہیں علماس بے کی اس ریپورٹ میں پسرور پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر گرفتار وکلا کی رہائی تک آج سے پنجاب بار میں دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وکلا کی جانب سے باوردی پولیس اہلکاروں کے عدالتوں میں پیش ہونے پر مکمل پابندی قائم کر دی گئی ہے سیشن کورٹ عدالتوں کا مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے مطالبات کی مکمل منظوری تک ہر تال اور دنہ جاری رہے گا پسرور بار کے وقلہ کی اڈیشنل سیشن کورٹ کے مین گیٹ کی تالہ بندی اور دنہ شدید نارا بازی تصیل بار سے روزانہ شدید سردی اور دونوں میں سفر کر کے آنے والے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علماس بیک تصیل رپورٹر این نیوز پسرور روک کریں گے خانگڑ کا جہاں مزفرگڑ پولیس فورس کمال اور بہادری سے شہریوں کی جان و مال عزت عبرو کی تحفظ کے لیے ہر دم کوشہ ہیں مزید جانتے ہیں محمد زائد سندیلہ کی اس رپورٹ میں مزفرگڑ پولیس فورس کمال بہادری اور مستعیدی سے شہریوں کے جان و مال عزت عبرو کی تحفظ کے لیے ہر دم برسرے پیکار ہیں تفسیر کے مطابق ڈی پیو مزفرگڑ ندیم عباس نے کہا کہ پولیس فورس کے جوانوں نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر اپنی جان تک خربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنا یہ اعزاز آئندہ بھی برقرار رکھیں گے پولیس لائن مزفرگڑ میں جنرل پریڈ کے موقع پر زیلہ پولیس، ٹریفک پولیس، لیڈیز پولیس اور ایلر فورس کے اہلکاروں کو انہوں نے انتباہ کیا کہ زیلی پولیس میں نکمے، کامچور اور باریانت اہلکاروں کی نہ تو کوئی گونجائش ہے اور نہ ہی ان کو برداش کیا جائے گا جبکہ فرشناس اور جورت مند ملازمین کی ہر مقام پر حوصلہ اوضائی کی جائے گی بعد میں وہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سعید اللہ خان کے حمراہ ایم ٹی پار گئے جہاں انہوں نے گارڈیوں کی انسپیکشن کی اور ایم ٹی سٹاف اور ڈرائیوروں کو مزید دائیت جاری کی ٹی پی او ندیم عباس نے ایم ٹی پار کی سیکورٹی بڑھانے کی بھی احکامات جاری کیے ہیں جس ٹیک بیروچی محمد زائد سنیلا اے این این نیوز خانگڑ خابر شامل کریں گے پسرور سے جان نالا ڈیک سے باتی صافتہ اینٹی ٹائنک مائن برام نالا ڈیک دیوالی کے مقام سے اٹھارہ پاؤنٹ وزنی اینٹی ٹائنک مائن برام مزید تفسیہ جانتے ہیں علماس بیک کی اس ریپورٹ میں پسرور نالا ڈیک دیوالی کے مقام سے اٹھارہ پاؤنٹ وزنی اینٹی ٹائنک مائن برامت کار جیا گیا ہے آئے روز نالا ڈیک سے مائن ملنا ممبول بن گیا ہے مائن کی تلا بمپ ڈسپوزیبل سکورٹ کو کار دی گئی ہے چوبیس بگنٹے کے دران ملنے والا یہ دوسرا مائن ہے سیول ڈیفنس بمپ ڈسپوزیبل سکورٹ کی ٹیم میں موقع کی طرف روانہ ہو گئی ہیں علماس بیک تسیر پورٹر این این نیوز پر سبورٹ خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں عوام کی درینہ خواہش پوری دائرہ دین پرناک کی عوام کا مطالبہ نادرہ آفز کا افتتہ کر دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوٹ ادو دائرہ دین پرناک کی عوام کے لیے خوش خبری وزیر محمد قطمیہ شبیرلی قریشی نے نادرہ سنٹر دائرہ دین پناک کا ایسا کر دیا دائرہ دین پناک پر جگی موڑ اسکانپور کی عوام کو باہر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے اب اپنا شنار سکار اپنے شہر میں ہی بنوائیں گے پیٹیای حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وزیر محمد قطمیہ شبیرلی قریشی نے خدا کرتا ہے کہ ہم عوام کے لیے بیجلی کیس اور شہر کے معاملات کو بہتر انداز میں حل کریں گے عوام کے لیے دائرہ دین پناک پر پانچ کروڑ کا ترکیاتی فانٹ خارج کریں گے ہم تصحیل کوٹدو کو یونیورسٹی کی کوشش میں ہیں اور کوٹدو کو زیلا اور چوکسروشیٹ کو تصحیل بنائیں گے ہم پانچ سالوں میں ریکارڈ کیم کریں گے اور ہم مانتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں کمی لائیں گے دائرہ دین پناہ ہسپتال کو ٹی ایچ کیو ہسپتال بنائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازم این ای نیوز کوٹدو گوجر خان سے غبر شامل کریں گے جہاں دسمبر کی ٹھٹھراتی شام کو خوبصورت بنانے کے لیے محفل مشاعرہ کا احتمام کیا گیا محفل مشاعرہ کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ عبدالستار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل عدبی تنظیم انحراف انٹرنیشنل اسلام آباد کے تعاون سے با اسوسیشن گوجر خان کے زیر احتمام دسمبر کی ٹھنڈی شام کو خوبصورت بنانے کے لیے محفل مشاعرہ کا احتمام کیا گیا جس میں نامر شعرہ کلام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا مشاعرہ کے صدارت ڈاکٹر وحید احمد نے کی جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اشرف یوسفی اور افضل گوھر نے خصوصی شرکت کی مختلف شعرہ نے اپنے اپنے کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی مفلسی تریاسے کی بڑھ گئی حصین میں مفلسی تریاسے کی بڑھ گئی حصین میں آستی کے سانسد ہی چھوڑ کر جانے گئے آہاں 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 بجا کے نکل گئے ہم لوگ ستری کے مشاہرہ کے آہاں ہم بڑی مدد سے پیاسی ہیں زمینیں بڑی مدد سے پانی آ رہا ہے بہاہاں بڑی مدد سے پیاسی ہیں زمینیں بڑی مدد سے پانی آ رہا ہے میرے سینے میں کچھ جسے بگید شخص ایسا جو خود بہت نہیں آتا مجھے احضر بلا آہاں جائیں لیٹن کبھی کبھار لیٹن کبھی کبھار تو گھر جانا جائیں آگے تھی میرے ہد سے پر جانا جائیں موسیقی گجر خان کے ناموار شائر اور معروف قانون دان مرزا محمد دریس نے صدیوں کی حسین شام کو خوبصورت تر بنانے کے لیے مرکزی کردار دار کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالستان نیازی این این نیوز خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جان شہر اور گدنوا میں شدید دون حد نگاز صفر لاہور روڈ سرگودہ فیصل آباد گجرانوالا روڈ پر ٹریفک سوستروی کا شکار مزید جانتے ہیں بلال احمد کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد گردنوا میں دون نے دیرے ڈالیے اس حوالے سے ٹرافک پولیس کی جانب سے ہدایات چارے کی گئی ہیں جس کے مطابق شہرینیوں کو گہر ضروری سفر کرنے سے پرہیس کرنے اور ڈرائیور حضرات کو فوق لائرز کے استعمال کرنے کی تلقیم کی گئی ہیں دوسری جانب ٹرافک پولیس گاریوں کے ڈرائیورز کو سستروی کے ساتھ سفر کرنے کی ہدایات دے رہی ہیں دون نے پورے گردنوا کو اپنی لپنیٹ میں لے لیا ہے دون کے بعد ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے خبر شامل کریں گے خانگر سے جانب ٹی پیو مزفرگر ندیم عباس کی ادایات پر زلہ مزفرگر میں جرائم پیشہ اناثر کے خلاف جاری مہم کی طیعت ایسے جو تانا خانگر محمد سلیم جتوئی کی زیر نگرانی مختلی مقامات پر چھاپ مار کر دو ملزمان محمد شہزاد اور علی عبرار کو گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں زائد سندیلہ کی اس ریپورٹ میں ٹی پیو مزفرگر ندیم عباس کی ہدایت پر زلہ مزفرگر میں جرائم پیشہ اناثر کے خلاف جاری مہم کے تحت ایسے چو تانا خانگر محمد سلیم جتوئی کی زیر نگرانی مختلی مقامات پر چھاپے مار کر دو ملزمان محمد شہزاد اور علی عبرار کو گرفتار کر لیا گیا ملزم شہزاد کے قبضہ سے پندرن لٹ کراب اور ملزم علی عبرار سے ایک غیر قانونی پسٹل برامت کر لیا گیا ایسے چو محمد سلیم جتوئی نے کہا کہ سمائے دشمن اناثر کے خلاف کروائیاں جاری رہیں گی مزید ایسے چو سلیم جتوئی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال عزت عبرک کی حفاظ کرنا ہماری این زمانداری ہے دسٹرک بیو چیف محمد زائد سلیلا اے این این نیوز خانگرد خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جہاں ایکس این وابڈا کے آفز میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں بلال احمد کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد میں ایکس این وابڈا کے آفز میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھولی کچہری میں ایس ای وابڈا لیسکو سرکل شیخ پورا آصف رندیم نے سائل ان کی شکایت سنی اور فوری ایکشن لیتے ہوئے احکامات جاری کیے ان کو فوری حال کیا جائے اس سائل ان کو مکمل لقین دھائیں کروائی کہ آپ کے بجلی کے کنیکشن فوری بھان کیے جائیں گے اس موقع پر ایکسیل نمان گنی آر او نواز ایس ڈیو سفد آباد جعوید اقبال ایس ڈیو سچا سودا سبڈویزن آب سعید گجر ایس ڈیو نارت سبڈویزن جعوید اکرم ایس ڈیو ساؤ سبڈویزن فیصل امین بھی موجود تھے روک کریں گے چشتیاں کا جن بلدیا کا ریٹائر بلازر محمد تفیل نون نے بلدیا کے سیو چودری محمد شفیق کو پچاس ہزار رشوت دی اور انٹی کرپشن نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں ممتاز انجم کی بلدیا ریٹائر ملازر محمد تفیل کا کہنا ہے کہ میں نے بلدیا سیو چودری محمد شفیق کو پچاس ہزار رشوت دی اور انٹی کرپشن نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ایف آئی آر دے دی اور محمد تفیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودری شفیق لیاقت پور میں بھی بلدیا سیو تینات تھا وہاں پر بھی اس کی کرپشن بکڑی وہ ریکارڈ بھی میرے پاس مجود ہے میں نے اس کا ریکارڈ بھی عدلت میں پیش کیا لیکن میری کہیں شنوائی نہیں ہوئی مجھے اب دمکیاں مل رہی ہیں میرا بیٹا بھی بلدیا کا ملازم ہے کہتے ہیں کہ اس واپس لو ورنہ اس کو بھی نوکری سے فارق کریں گے محمد تفیل سرابہ اعتجاج محمد تفیل کے وزیراعظم وزیراعالہ سے اپیل کہ میں ایک غریب پاکستانی ہوں مجھے بھی پاکستان میں رہنے کا حق دیا جائے خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جہنوائی علاقہ جھمکے کے قریب سیم پول کی سیفٹی سائیڈیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں سیم پول کی سیفٹی دیواریں نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات روز کا معمول بن چکی ہیں کائی موٹر سائیکل اور گاریاں نالے میں گر چکی ہیں مزید جانتے ہیں بلال احمد کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد کے نوائی علاقہ جھمکے کے قریب سیم کے پول کی سیفٹی سائیڈیں ٹوٹ پوٹ چکی ہیں پول کی سیفٹی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات روز کا معمول بن چکی ہیں جزیتہ ایک ماہ کے دران کئی موٹر سائیکل اور گاریاں سیم نالے میں گر چکی ہیں لیکن میکمہ ہائی وے اور جلی انتظامیہ نے آج تک اس مسئل پر کوئی توجہ نہیں دی اور نائی پول کے قریب کوئی حفاظتی دیوار بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے آئے روز لوگ سیم نالے میں گیر کر مزور ہو رہے ہیں جس کے باعث اہلہ لاکہ نے رکھ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں ایس ایس جی کمانڈر نائی غلام یاسین شہید کی آئی دوسری برسی منائی جا رہی ہے غلام یاسین دو ہزار سترہ میں آپریشن علمیزان میں عسکری خدمات دیتے ہوئے جامع شہید نوش کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں کاشف جعوید چوہان کی اس ریپورٹ کہہ روڑ پکا ایس ایس جی کمانڈر نائی غلام یاسین شہید کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے غلام یاسین نائی کا تعلق کہہ روڑ پکا کے نوہی علاقہ علی پور کانجو سے تھا نائی غلام یاسین نے دو ہزار سترہ میں آپریشن علمیزان میں کشمیر کے علاقہ ساروٹا میں خدمات سارا انجام دیتے ہوئے جامع شہید نوش کیا غلام یاسین کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے تھا آپریشن علمیزان میں وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کیا غلام یاسین کے والد کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی شہاد پر ناز ہے ان کے بیٹے حمید علی حیدر کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے بابا کی عظیم قربانی پر عشق ہے اور میں بڑا ہو کر آرمی جوائن کروں گا غلام یاسین کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور پاکستان کا پرچم آج بھی ان کی قبر پر لہر آرہا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ کاشیف جاوید چوہان اے این این یوز بیرو چیف کیروڑ پکا رکھ کریں گی دنیا پور کا جا ملک کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی محسی برادری کی طرف سے کریسمس کا تہوار منانے کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں مقامی انتظامیہ کی طرف سے کریسمس ستا بازار بھی لگایا گیا مزید جانتے ہیں شہباز اکمل کی اس ریپورٹ میں ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی محسی برادری اپنا کریسمس میں بنانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے چرچز اور گھروں کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کو بھی مختلف طریقوں سے سجایا گیا ہے ادھر مقامی انتظامیہ کی طرف سے کریسمس کے موقع پر کریسمس سستا بازار بھی لگایا گیا ہے جس میں کھانے پینے کشیہ سمیت ضروریہ زندگی کے مختلف اشیاء عام بازاروں کی نسبت کار ریٹ پر محلیہ کیتا رہی ہیں اسیسٹن کمیشنر سید وسیمس انشاہ نے بھی اس سستے کریسمس بازار کا دورہ کیا انہوں نے کریسمس بازار کے مختلف چیک کیے اس موقع پر منسپل کمیٹی کے چیف افیسر پرویز برٹ نے سستے کریسمس بازار پارے اسیسٹن کمیشنر کو پریفنگ دی اسیسٹن کمیشنر سید وسیمس انشاہ نے مقامی انتظامیہ کو سستے بازاروں میں مسیح برادری کو زیادہ سے زیادہ رلیف دینے کی ہدایت کی اسیسٹن کمیشن انشاہ کا کہنا تھا کریسمس کے موقع پر انتظامات میں کسی قسم کی کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کیمرمین حفیظ اللہ شان کے صاحب شہباز اکمل این این دنیا خبر شامل کریں گے خانیوال سے جانڈیپٹی کمیشنر آقا زہیر عباس چہرازی کے احکامات پر تجاویزات کے خلاف آپریشن کیا گیا مزید جانتے ہیں صدام حسین کی اس ریپورٹ میں خانیوال جہانہ بائی پاس پر تجاویزات کے خلاف آپریشن خانیوال شہر کو تجاویزات کے ختم کر کے سانس لیں گے دیپٹی کمیشنر آقا زہیر عباس چہرازی کیمرمین ٹیم کے ساتھ صدام حسین بیورو چیف این این نیوز خانیوال روک کریں گے میہ چننو کا جان گیس کی شدید بندش کے خلاف خواتین کا سوئی گیس آفیس کے باہر احتجاجی مزارہ مزید جانتے ہیں صدا محسین کی اس ریپورٹ میں کھانے وال میہ چننو گیس کی شدید بندش کے خلاف خواتین کا سوئی گیس آفیس کے باہر احتجاج میہ چننو خواتین کی جانب سے گیس انتظام میں خلاف شدید نار بازی کی گئی میہ چننو گیس کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا مظاہرین میہ چننو سوئی گیس آفیس ہائے ہائے کے نارے لگائے گئے میہ چننو گھروں میں گیس کی بندش کی وجہ سے فاقی ہیں مظاہرین میہ چننو کئی بار شکایت کی گئی مگر کوئی نہیں سنتا احتجاج کے دوران خواتین گیس آفیس کا گیٹ بجا کر شدید نارے بازی کی گئی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ صدیان حسین بیورو چیف اینن نیوز خانے وال خبر نگر سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اینن ایچڈی ڈوٹ ٹی وی موسیقی